ناظرین اکبر پھر سے آپ سب کو ہمارے چینل ہیڈن ٹریئر آف سوات مالکنڈ میں خوش آمدی ناظرین ماہرین اثار قدیمہ نے پاکستان کی صوبہ خیبر پختن خواہ کے سوات کی تحصیل بری کورٹ کے علاقے بازیرہ میں پاکستان کا سب سے قدیم بدمت کا مندر دریافت کر لیا پاکستان میں اطالوی اثار قدیمہ کے مشن نے خیبر پختن خواہ محکمہ اثار قدیمہ کے تعامل سے یہ تیس سو سال پرانا مندر دریافت کیا ہے پاکستان میں اطالوی صفیر اندریاس فریز نے میڈیا کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے کہ نئی دریافت اطالوی باہرین اثار قدیمہ نے کی ہے پاکستان اور اٹلی کے اثار قدیمہ کے درمیان محایدے میں ایک ساتھ اثار تلاش کرنا بہت دلچسپ ہے ناظرین ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ہمارے ہاں ایک طرح کی عالمگیریت تھی جہاں لوگوں کے درمیان ثقافت اور مذاہب کی مخصوص تیکنیکوں اور نظریات کا تبادلہ ہوتا تھا جو کہ حیران کن بات ہے ناظرین تفصیلات کے مطابق سواد کی تحصیل بلیکارٹ میں تین ہزار سال پرانے بدمت دور کے شہر بازیرہ میں تیس سو سال پرانا بدمت کا اپسیڈل مندر دریافت ہوا ہے جو پاکستان کا سب سے پرانا بدمت کا مندر ہے سواد کا یہ مندر اس سے پہلے ٹیکسلا میں ملنے والے بدمت کے اس قسم کے مندر سے بھی پرانا ہے خیبر بختون خواہ کے محکمہ آرکیولوجی اور اٹلی حکومت کی پاکستان میں آرکیولوجی مشین کی مشترکہ قدائے کے دوران یہ مندر اور ستائیس سو سے زائد اس دور کے دوادرات ملے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ